بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم کھانا پلس میں خوش آمدید آج میں آپ کے لئے ایک بہت ہی یونیک سی ریسپی لے کے آئیں ہوں یہ ایک عربی ریسپی ہے اور اس ریسپی کا نام ہے ام علی ڈیزرٹ یہ بہت ہی مزے کا ایک ہٹ کے ڈیزرٹ ہے بہت ہی یمی سا یہ ڈیزرٹ ہے باقی آپ مجھے خود بتائیے گا تو چلیں ہم فٹا فٹ اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں ٹوٹل میں نے یہاں پہ تین کپ دودھ لیا ہے اور یہ خوشک دودھ ہے آدھا کپ خوشک دودھ لیا ہے ایک چمچ میں نے کان فلور کا لیا ہے چار چمچ میں نے چینی کے لیے ہیں آدھا کپ میرے پاس پانی کا ہے اور چار عدد میرے پاس سلائس ہیں یہاں پہ پستابدام میں نے لے لیا ہے اور گریہ میں نے کرش کی ہوئی ہے اور تھوڑا سا میں نے کھویا لیا ہے تو سب سے پہلے آدھا کپ پانی کا میں نے اس کے اندر ڈال کے چینی ڈال کے تو اس کو ہم شیرہ بنا لیں گے اس کو تقریباً میں نے دس میرے تک پکایا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو تھنڈا کر کے ایک سائیڈ پر رکھ لیں گے اب تین کپ دودھ پین میں ڈال کے میں نے چولے پر رکھ دیا اس کو اور اس کو اتنا پکانا ہے کہ ہمارے پاس ایک کپ جو ہے نا وہ پیچھے رہ جائے باقی جو ہے وہ اس کو ہم نے پکا لینا ہے اس میں جیسے یہ دودھ تھوڑا خوشک ہو گیا اس کے اندر میں نے خوشک دودھ جو ہے وہ شامل کر دیا اور اب اس کو جلدی سے ہلائیں گے تاکہ اس کی گھٹلیاں نہ بنیں دودھ ہمارا تقریباً کافی خوشک ہو چکا ہے اب یہاں پہ میں نے تین چمچ جو ہے وہ دودھ کے لیے اور اس کے اندر کان فلور ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے دودھ کے اندر اور چمچ کو ہم سلسل ہلائیں گے تاکہ اس کی بھی اس کے اندر گھٹلیاں نہ بنیں اور اس کو تقریباً میں نے کان فلور ڈالنے کے بعد تقریباً میں نے تین منٹ تک پکایا اس کے بعد اس کو ہم چل کریں گے برتن میں پانی ڈال کے اس کے اندر برف ڈال کے تو اس کو ہم نے تھنڈا کر لینا ہے ایک بات یاد رہے کہ اس کو ہم نے فریج میں را کے تھنڈا نہیں کرنا جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے اسی طریقے سے ہم نے اس کو تھنڈا کرنا ہے یہ سلائس لے لیا ہے اور ایک گلاس کی مدد سے ہم اس کے اندر ایک سرکل بنائیں گے اس کو تھوڑا سا گم آگے تو اس کے اندر میں نے یہ دیکھیں اب ہم اس کو فرائی کریں گے تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے اور ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے اس کو ہم نے براؤن کرنا ہے اور یہ بہت جلدی براؤن ہو جاتا ہے جیسے ہی یہ براؤن ہو تو اس کو ہم فورا نکال لیں گے اور اس کو ہم براؤن اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ جب ڈیزرٹ کے اندر اس کو ڈالنا ہے تو یہ میلٹ نہ ہو اور یہ بڑا کرسپی سا اس کے اندر ٹیسٹ آتا ہے اور بہت ہی مزے کا یہ فلیور دیتا ہے بریٹ ہماری تیار ہے تو یہ ہم اس کو براؤن میں نکال لیں گے اور جو پیس سائیڈوں میں بچے تھے ان کو بھی میں نے فرائی کر لیا اب یہاں پہ جو چاشنی تھی وہ میں نے ہاف اس کے اوپر میں نے ڈال دی ہے ہاف میں نے سائیڈ پہ رکھ لی ہے تو اب اس کے اوپر تھوڑی سی جو گری کرش کی ہے وہ ڈالیں گے یہاں پہ ایک میں آپ کو اڈوائز کروں گی کہ جب آپ نے اس کو سرٹ کرنا ہو اس سے تقریباً دس منٹ پہلے آپ اس کے اوپر ریزرٹ ڈالیں پھر آپ اس کو فریش فریش سرٹ کریں اب اس کے اوپر میں نے کھویا بھی ڈال دیا ہے کیونکہ اگر ہم کوئی تقریباً گھنٹا پہلے اس کے اوپر ریزرٹ ڈال دیں گے تو وہ اس کا تھوڑا سا یہ ٹھک ہو جائے گا تو بہتر یہی ہے کہ ہم تقریباً دس منٹ پہلے ہر چیز ریڈی رکھیں لیکن جیسے سرٹ کرنا ہو تو ہم اس کے اوپر یہ ڈیزرٹ ڈال دیں گے اب یہاں پہ میں نے ساری چیزیں ڈال دی ہیں اور اس کے اوپر میں ڈیزرٹ ڈال رہی ہوں اب دوبارہ سے اس کے اوپر میں ساری چیزیں ڈال دوں گی سب سے پہلے میں نے اس کے اوپر گری ڈال دی ہے پھر تھوڑا سا کھویا ڈال دی ہے اور اس کے بعد میں بادام اور پستہ گارنش کر دوں گے اور مجھے امید ہے کہ آپ نے ایسا ڈیزرٹ پہلے کبھی نہیں کھایا ہوگا سو اس کو ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کا ٹیسٹ اس کا بہت ہی یمی سا بہت ہی کریمی سا اس کا ٹیسٹ ہے اور بہت ہی مزے کا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے ایک دفعہ بنائیے گا اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی اور آپ کی یہ ریسپی کس طرح کی بنی ہے اور ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو پلیز 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 اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کرتے ہوئے آل کے بٹن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی ویڈیو جو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت خود سا خیال رکھیں گے اللہ حافظ